انہیں وزار بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر اور میں زہر لولا بھی آپ کے ساتھ تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر دنیا بر میں منا گیا دودھ کی اہمیت کا عالم دن کاشکاروں کی معاشی سرگرمیوں میں جاری کا اہم کردہ انتظامیہ جاری سیکٹر کی پیداوار صلاحیت بڑھانی کو دیتی اہمیت ال جی سنہا کا بیان منشاعت کے خلاف جمہ کشمیر پولیس کی جنگ جاری سندر بنی میں بائیس کلوگرام ہیرائن زبط دو گرہ راستی منشاعت فروش گرفتار پرابلا میں فورسز کی کاروائی لشکر کے دو بالائی ورکر گرفتار کرنے کا فورسز کا دعویہ او جی ڈیویو سے ہتھیار بھی برامت پولیس کا بیان جنبی کشمیر کے کئی ازلامیں ایس آئی اے کی چھاپ اماری ملٹنس کے معاملے پر ہوئی چھاپ اماری موبائل فون سیم کار بینک پاس بک زبط کرنے کا دعویہ پولواما کے چندگاہ میں پسی گرنے سے رہاشی مکان کو نقصان متاثرین کو محفوظ مقامات کی اور کی عام منتقل ڈپٹی کمیشنر نے نقد امداد کی متاثرین میں فراہم شیخ کولینی ہندوارہ میں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے متاثر پندرہ سالوں سے سکولی امارت خستہ حالی کی شکار نجی امارت میں جگہ کی کمی سے درس و تدریس کا عمل ہو رہا ہے متاثر لوڈی آر ترال کے لوگوں نے انتظامے کے خراپ ناراضگی کا کیا اظہار رابطہ سڑکی خستہ حالی عوام کے لیے بنی درد سر ویڈیو نے سڑکی خستہ حالی کو دور کرنے کی ادلائی یقین دہانی اور جمہ کشمیر میں بارشو کا سلسلہ دن بر رہا آج بھی جاری کسان باغ مالکان مایوس اور پریشان کل شام سے موسم میں بہتری آنی کا امکان محکمہ موسمی آر اور اب پیش خبروں کی تفصیل دودھ کی اہمیت کا عالمی دن ورلڈ ملکٹے ہر سال یا کمجون کو منائے جاتے ہیں اور اس دن کے حوالے سے آج بھی دنیا بر کے اندر تقریبات کا نکاد کیا گیا جبکہ جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس دن کو منائے گیا ہے اس دن کے بنانے کا مقصد روزمرہ کے خوراک میں دودھ کی افادیت اور اس کی پیداوار میں فروغ کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے دودھ کو عالمی سطح پر ایک ضروری غزہ کے طور پر فروغ دینے کے لیے اقوائے متحدہ کہ زیلی ادارے فوڈ اینڈ اورگنیزیشن نے یہ دن بنانے کا آگاز یا کمجون دوہزار ایک سے کیا تھا دودھ کی پیداوار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہندوستان ہے جبکہ امریکہ دوسرے اور چین تیسرے نمبر پر ہے ماہرین کے مطابق دودھ کیلشم کا سب سے اہم اور بہترین ذریعہ ہے اس لئے کیلشم کی کمی سے خونے والی بیماریوں کے علاج کے لیے دودھ کو اہم دوہ خیال کیا جاتا ہے ورلڈ ملک ڈے کے حوالے سے آج ایس کے آئی سی سی سرنگر میں ایک پروگرام کا نکاد کیا گیا ہے جس میں جمع کشمیر کے الڈی منو سنہا کے ساتھ ساتھ پشپالن ڈائری اور ماہی پروری کے مرکزی وزیر پرشوت امرو پالا اور دیگر افسران بھی موجود تھے اس موقع پر الڈی منو سنہا نے کہا ہے کہ کاشکاروں کی معاشی سرگرمیوں میں ڈائری ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور انتظامیہ ڈائری سیکٹر کی پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کافی اہمیت دیتی ہیں اور اس سلسلے میں انتظامیہ کے جانب سے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں آج بھارت ورس میں ڈائری سیکٹر ناکھول گرامین اور روز تھا نئی گتھی دینے میں بھرکی دیش بھرکے لاکھوں لوگوں کے لیے کروڑوں لوگوں کے لیے آجیوٹا کا ایک مہتا کون سروح بن گیا ایسے این ایک کسان بھائی ہیں جن کے جیون میں ڈائری نے صرف اترکت آئے ایڈیسنل انکم کی بیوستہ نہیں کی بلکہ پورے پریوار کو بھی روزگار سے جوڑنے میں مدد کی مجھے وشواس ہے کہ ہر دو دیتی سیمینار دیری سیکٹر سے سمبھل نہیں ماری نولیج کو سمرد کر کے کولیبریشن کے مادھیم سے بیس ٹریکسز تتھاپ پردیوگی کی قیادان پردان کے لیے ایک مہتا کون منج کے روپ میں کام کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کھینیک ایسے دیس ہیں جہاں ڈائری سیکٹر نہ صرف بہتر روزگار کے اوسر روزگار پر کر رہا ہے بلکہ ملک پرس انڈسٹری میں ہم نے پارمپارک انڈسٹریز کی طولان ڈائری سیکٹر کا رول بھی بڑا مہتا پون تھا ڈائری سیکٹر کا رول بھی بڑا مہتا پون تھا ڈائری سیکٹر کا روپہ پودھگی اور روبالہ جی کے میتنے میں ملک پروڈکشن میں پرس انڈسٹریر کے لیے ہمارے دیسے نلے درج کی ہی دوہ جائے کئی باجس معافی کے لیے ڈائری سیکٹر ایک دیس کے ہمناڑری کھوکر ہوں کہ آج بھارتہ بھارت کی نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ملک پروڈیووٹر ہے بلکہ گلوپل ملک پروڈکشن میں ہمیں لگ بک چوبیس پرسط حصار بھارت کا ہو گیا ہے یہ ہم سب کے لیے سب بھارت واسموں کے لئے گاروں کی بات ساتھیوں ہمیں تھوڑا جمعوں پسنی پہلک کروں ہمارے ہاں کی ستر فیضی عبادی گرسیف اور اسے سمبندی ترپیشنوں کو اپنا جیون یاپن کرتی ہیں موٹے طور پر تیرہ تیرہ لاکھ سے زیادہ پریوار اگر ورک فورس کی میں بات کروں تو 50% ورک فورس ہماری اگر یہ میں کہوں کہ ہمارا لائیو سٹاک سیکٹر ویسے شروع سے دیری سیکٹر اگریکلچر جی ڈی پی کے مکھینین کے روپے کام کر رہا ہے تو یہ کوئی حدیسیوکتی نہیں ہے پوری کی پوری اگریکلچرال اگرانی مہتوکون تک اگر پر سامنے آتا ہے یہ سیکٹر انڈسٹریل سرویس سیکٹر کو بھی بیٹی پرزان کرنے ہیں اب تیانت مہتوکون بھومی کا تاکہ نروحن کرتا ہے ادھر مرکزی وزیر نے ویکسنیشن خدمات جیسے اقدامات پر روشنی ڈالتی ہو حقاقی جو کشمیر انتظامہ کی جانب سے ڈائری کو لے کر بڑے سارے اقدامات اٹھائی گئے ہیں انہوں نے موبائل ویٹینیری یونٹس اور حکومت کی دیگر کوششیں اور ڈیری سیکٹر کی ترقیم کوپریٹیو کا کردار ڈیری زراعت اور متعلقہ شعبے میں بے مثال ترقی حاصل کرنے کے لیے لیفٹین گورنر انتظامہ کی ستائش بھی کی اس کے چلتے اس کارکرم کی گریمہ بڑھ گئی اور بہت ہی مہتوپورنا کارکرم یہاں سے سمپن ہوا کشمیر میں جو بدلاؤ آ رہا ہے اور خاص کر کے پشپالن کے کشتر میں یہاں سے بتایا گیا کہ دگد میں کشمیر آتما نرور بن رہا ہے بڑی شکون کی بات ہے بڑی امن کی بات ہوئی یہاں اس کارکرم کے پرارمبھ میں یہاں کے کلاکار نے شاہ صاحب نے جس پرکار کے سنگیت کی سوراولیہ چھیڑ دی پورے دیش میں اس امن کا سندیش گیا کشمیر میں ورلڈ ملک ڈے کا اتصو اس گریمہ پورنا طریقے سے منانا جس میں پندرہ راجیوں کے پرتینیدی اپستیت ہو راجے کے ہزاروں کسان موجود ہوں یہ بدلتے بھارت کی نئے بھارت کی ہمارے پردھان منتری جی کی جو سوچ ہیں ان کو بل دینے والا یہ کارکرم ہے کشمیر کے لیے اور بھی آگے بڑھنے کا اوسر دینے والا ہے ناظرین خبر پرنامہ جارے رہے گئے ہم پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ